اس وڈیو میں ہم بات کریں گے اگلے چار پانچ دنوں کے دوران دیس کے تمام راجوں میں موسمی گتویدیاں کس پرکار سے دیکھنے کو ملے گی اگلے چار پانچ دنوں کے دوران دیس کے ادھکانس راجوں میں پاریس ہونے کی سمبابنہ ہے جس کی وجہ ہے کہ پہاڑی راجوں پر لگاتار ایک کے بعد ایک کے سکریے پچمی بھی چوب پہنچیں گے ساحت ہی عرب ساگرہ اور بنگال کی کھاڑی میں بھی توفانی سسٹم بننے کی سمبابنہ ہے جس کے چلتے دکھن بھارت کے بھی کئی راجوں میں باریس ہونے کی سمبابنہ ہے سب سے پہلے اگر ہم اتر پچمی بھارت کی بات کریں کہ وڈیو کی پرباو سے کن راجوں میں باریس ہونے کی سمبابنہ رہے گی چودہ اکٹوبر کو ایک پچمی بچو پہاڑی راجوں پر پہنچے گا جس کے پرباو سے چودہ اور پندرہ اکٹوبر کو جمہو کسمیر ہیمارچل پردیس اتراخنڈ کے ساتھ ساتھ پنجاب ہریانہ کے کچھ بھاگوں میں ہلکی ورسہ ہونے کی سمبابنہ رہے گی جبکہ پہاڑی راجوں کے اوپری علاقوں پر ہلکی برباری بھی ہونے کی سمبابنہ ہے سولہ سترہ اور اٹھارہ اکٹوبر کو میدانی راجوں میں باریس بڑھنے کی سمبابنہ ہے جس میں ہریانہ پنجاب دلی انسیار راجستان کے تمام علاقوں میں مدیم سے تیز باریس ہونے کی سمبابنہ رہے گی تو وہیں پر اتھاری جو گزرانت کا علاقہ ہے اتھر پچھمی مدیم پردیس کے کچھ جیلوں میں باریس ہونے کی سمبابنہ رہے گی ساتھ ہی اتھر پردیس کے لگ بگ تمام علاقوں میں باریس ہونے کی سمبابنہ ہے سولہ سے لے کر کے اٹھارہ اکٹوبر کے بیچ ویسے اس کر کے سینٹرل اور پچھمی بھاگوں میں اتھر پردیس کے باریس ہونے کی سمبابنہ ہے جس میں سہرانپور، ویجنور، مراداباد، میرٹ، آگرہ، اٹھا، اٹھاواز، جانسی، رلیسپور تک ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی لکنو، بارہ بنکی، ایمیٹی، رائبریلی، کانپور یہاں پر بھی کئیستانوں پر ہلکی ورسہ ہونے کی سمبابنہ رہے گی مدیم پردیس کے پچھمی اور اتھری بھاگوں میں باریس ہونے کی سمبابنہ رہے گی جس میں گوالی اردتیہ سیوپوری سے لے کر کے دیواز، بہوپال، اندور اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی ورسہ کے استانوں پر دیکھ کی جا سکتی ہے راجستان کے اتھر پچھمی علاقے اور ہریانہ پنجاب میں بھی سہس کر کے مدیم سے تیز باریس ہونے کی سمبابنہ رہے گی راجستان کے بکانیر، جیسل میر کے ساتھ ساتھ، انبانگر گنگانگر، چورو اور جھوندنو سیکر کے جو علاقے ہیں یہاں پر مدیم سے تیز بارسہ دیکھنے کو مل سکتی ہے سولہ سے اٹھارہ اکٹوبر کے بیچ میں حالانکہ اٹھارہ اکٹوبر کے آس پاس میں دوسرا پچھمی بکچوپ آئے گا جس کے پرباہ سے ایکٹیویٹی پھر سے میدانی راجستان میں ہونے کی سمبابنہ ہے حالانکہ پندرہ سے لے کر کے بیس اکٹوبر تک پہاڑی اور میزانی راجستان میں لگاتار دو پچھمی بکچوپ کے چلتے ہیں یہاں پر بارس ہونے کی سمبابنہ ہے اس کے بعد اکٹیس بائیس کو ایک اور پچھمی بکچوپ آئے گا اس کے پرباہ سے بھی اریانا پنجاب کے ساتھ پاڑی راجستان میں بارس ہونے کی سمبابنہ رہے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دکشن بھارت میں جو عرب ساغر میں جو سسٹم بناوا ہے اس کے پرباہ سے کئی راجستان میں بارس ہوگی جس میں مہاراشٹر کرناٹک کیرل اور گھوہ کے کچھ چھتر سامیر ہیں ساتھ ہی تمیلاڈو کے بھاگوں پر بھی بارس ہونے کی سمبابنہ رہے گی مہاراشٹر کے اگر ہم بات کریں تو مومبوئی پونے ناسک جلگاؤں میل گاؤں کے آس پاس میں کچھ ستانوں پر یہاں پر کولا پورو اور آس پاس کے بھاگوں میں بارس ہونے کی سمبابنہ رہے گی حالانکہ ویسیج کرکے کوسٹل کرناٹکہ میں مدھیم درجے کی بارس ہونے کی سمبابنہ ہے ساتھ ہی کھرناٹک کے کوسٹل کرناٹکہ کونکنگوہ کا جو ریجن ہے یہاں پر بھی کچھ ستانوں پر مدھیم ورشہ ہو سکتی ہے جبکہ کھرناٹک کے آنٹرک بھاگوں میں بہت زیادہ مبارس کی سمبابنہ نہیں ہے ہلکی ورشہ رہے گی ان بھاگوں میں ساتھ ہی کیرلہ اور تمیلاڈو کے بھاگوں میں کچھ ستانوں پر مدھیم سے تیج ورشہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آنٹرپردیس کے رائل شما چھتر اور تیلنگانہ کے کچھ بھاگوں میں کچھ سمیے کے لیے ہلکی بھلکی بھندہ باندھی جیسی گتودیاں یا پر ہلکی رین پول ایکٹیوٹی یہاں پر ہونے کی چانسز رہیں گے اس کے علاوہ چاہر کھنڈ بیہار اور پچھم ونگال کے اتری بھاگوں پر بھی یہاں پر اٹھارہ انیس کو تھوڑا موسم میں بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت ہلکی باریس کی چانسز ہیں لیکن بہت زیادہ باریس تو یہاں پر نہیں ہوگا لیکن ہلکی ورشہ یہاں پر انیس بیس کی آنس پاس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی بھارت میں ویسیز کر کے کوئی بہت زیادہ ایکٹیوٹی ہونے کی چانسز ہے نہیں بیس اکیس کو کچھ ستانوں پر ہلکی سی مدھم درجے کی باریس پہاڑی راجوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ویسے اس کر کے بھارت کے مدھے بھارت میں بھاریس کی بہت زیادہ سمبھاونہ نہیں ہے جس میں دکشنی جو مدھے پر دیش کا علاقہ ہے دکشن پوروی اتری 36 گڑھ حالانکہ 36 گڑھ کے تمام علاقوں میں اور اوڑیسا مہاراشتر کے ویدرب چھتر میں یہاں پر بہت زیادہ بھاریس کی سمبھاونہ ہے نہیں کچھ سمائے کے لیے بادل دیکھے جا سکتے ہیں اور ایک کے دکھے بھاگوں پر کھنڈ بارسہ ہو سکتی ہے تو کچھ اس طریقے سے اگلے چار پانچ دنوں کے دوران دیش کے تمام علاقوں میں بھاریس دیکھنے کو ملے گی